اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پروپرٹیز آف پوزنز بریکٹ آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے فنڈامینٹلز آف پوزنز بریکٹ یعنی کہ پوزنز بریکٹ کے کچھ فنڈامینٹلز بھی ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں دیر آر سام فنڈامینٹلز آف پوزنز بریکٹ ویچ آر گیون بلو جن کو ہم نے نیچے دیا ہوا ہے یہ سب سے پہلا جو اس فنڈامینٹل ہے وہ ہمارے پاس وزنز بریکٹ فور جنرلائیز کوارڈینیٹد الے یعنی کہ جنرلائیز کوارڈینیٹ کے لیے ہم وزنز بریکٹ کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں آج دو جنرلائیز کوارڈینیٹز ہیں ان کے لیے ہم وزنز بریکٹ کا yuz جس طرح سے کرسکتے ہیں الفرم کھلا είہ آگےenas обыч MuyこのPointow ہوں ٹھیک ہے اوپن فارم کس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ پہلے ہم نے جو کیو جے ہے اس کا ہم نے کیو آئی کے اب دیکھیں یہاں پہ اس کے انڈیکس نہیں لکھے ہوئے کیو آئی اور کیو جے ٹھیک ہے میں نے سٹارٹ میں فرسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا پوزنز بریکٹ کے کہ یہاں پر اگر انڈیکس نہ لکھے ہو تو وہ لکھے ہوتے ہیں بسیکلی کیو آئی اور پی آئی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیو جے کا کا جو ہے وہ پارشل ڈیریویٹو لے لیا ہم نے کیو آئی کے حساب سے پھر ہم نے اس کا لے لیا ڈیریویٹو بی کے ساتھ سے پھر مائنس پھر ان کے چین کر دی ہے یعنی کہ پہلے پی آئی آگے اس کے بعد پھر کیو آئی کے ساتھ سے نے اس کو کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا اگر کسی بھی ہمارے پاس ایکویشن آجائے کوئی بھی ہمارے پاس فارم آجائے تو یہ چیز کس کے برابر ہوتی ہے زیرو کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا میشان اگر پوزیزن بریکٹ اگر دو جنرلائز کوارڈینیٹس کی آجائی تو وہ ہمیشہ کس کے برابر ہوتی ہے زیرو کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا پہلہ فنڈامیٹل پوزیز بریکٹ فور جنرلائز کوارڈینیٹس اب بات کرتے ہیں ایکنڈ فنڈامیٹل کی وہ ہمارے پاس پوزیز بریکٹس فور ان کے لینئے کے نیئر مومنٹم کے لئے پویزن پریٹر کائیس کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تا پویزنس بریکٹس بیٹوینٹو دو لینئر مومنٹہ پی جے اینڈ ٹی کے گیون بائی کوئی کا اسیم ہمار پاس دو لوینئر مومنٹم دی اوے بی جے اور بک این کے ان میں دیکھتا ہے کہ ان کے لئے سپریکٹر کائیس کی صرف سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ آگے ان کے لو Rak یہ آگے ان کی ا اوپن فارم اوپن فارم کیسے پہلے دیکھیں جو اوپر والی ٹرمز ہے وہ دونوں سیم ہیں نیچے والی دیکھیں پہلے کیو آئی پھر پی آ رہا ہے مائنس کے بعد پھر یہاں پہ دیکھیں اوپر والی دونوں سیم ترتیوائز آ رہے ہیں نیچے والوں کی دیکھیں جگہ انٹر چینج ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پوزن بریکٹ کے مطابق ہم نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے تو یہ آگن کی کلوز فارم یہ آگن کی اوپن فارم اور یہ بھی کس چیز کے برابر ہوتی ہے زیرو کے برابر ہوتی ہے تو یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ اگر دو لینئر مومنٹم کی اگر پوزن بریکٹ تھامے مل جائے تو وہ بھی کس چیز کے برابر ہوتی ہے زیرو کے برابر ہوتی ہے سٹوڈنٹ سمیلرلی پوزن بریکٹس بیٹوین کیو جے اینڈ 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 ایڈس کاجوکیٹ مومنٹا پی کے اس گیون ہے اس طرح اگر ہمارے پاس ایک جنرلائز کوارڈینیٹ اور ایک مومنٹم دیا وہ پھر کیا ہوگا اس کی کلوز فارم یہ ہوگی اوپن فارم یہ ہوگی اور وہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہے ڈیلٹا جے کے ٹھیک ہے زیرو کے برابر نہیں ہوتی اگر دونوں جنرلائز کوارڈینیٹس ہو یا دونوں مومنٹم ہو دونوں فنکچن تو پھر وہ ان کی پوزن بریکٹ زیرو کے برابر ہوتی ہے بہت اگر ایک جنرلائز کوارڈینیٹ ہے اور ایک مومنٹم ہے تو پھر وہ کس چیز کے برابر ہوتی ہے ڈیلٹا جے کے برابر ہوتی ہے اب یہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلٹا جے کے کیا ہے ہمارے پاس ڈیلٹا جے کے ہے پھر ڈیلٹا جے کو لکھا ہوئی یعنی کہ اس کی ویلیو ون ہوگی اگر آئی اور جے ایک دوسرے کے ایک والے ہیں اسی طرح اس کی ویلیو جا وہ زیرو ہوگی اگر ہمارے پاس آئی اور جے کی ویلیو جا ایک دوسرے کے ایک وال نہیں ہے کلیر ایسٹورن تو یہ تھا ہمارے پاس پوزنز بریکٹ فور لینیر مومنٹم اس کے بعد ہم اس کا تھرڈ اور لاسٹ فنڈامیٹر ڈسکس کرتے ہیں پوزنز بریکٹس فور اینگولر مومنٹم اینگولر مومنٹم کے لیے کوزنز بریکٹس کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس ان کو دیکھ لیتے ہیں تا ب کے بیٹوین اینگولر مومنٹر نجل جہئی زیادی ہے ہمارے پاس دو اینگولر مومنٹر پہلے مسکو پن کرینگا اوپن کرنے ایک بات کرنی ہے ہمارے پاس جس رہا ransom for or not for function کے برابر آئے تھے تجھنے تو سامنٹم ہمارے پاس ہے اس function کے برابر آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ function کیا ہوتا ہے ہمارے پاس your сама ijk is called levice vita function and it is given as اس کو کیا کہتے ہیں levice vita function یہ جو چیز ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کی value ہمارے پاس یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس اس کی value given ہے اس کو آپ اچھے سے چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی value ہمارے پاس one ہوگی if ijk form and even permutation of one two three یعنی کہ اگر ijk کے پاس ہمارے پاس one two three کے اگر even permutation بناتے ہیں تو اس کی value one ہوتی ہے اس لیے کا اس کی value zero ہوگی if any index is index is equal to any other index اگر کوئی ایک index ijk میں سے ایک دوسرے کے برابر آجئے تب اس کی value zero ہوتی ہے اور minus one اس کی value کب ہوتی ہے if ijk form and odd permutation of one two three اگر آر one two three کی اگر ہم پرموٹیشن ہے اور وہ اور بنے تو اس کو ہم پھر کیا گیتے ہیں اس کی ویلیو تب کیا ہوتی ہے مائنس ون کے براب ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے پوزنز بریکٹس کے کچھ فنڈامینٹلز کو ڈسکس کیا ہے سو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈالا آفیس